اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں یہ ایک ایچ پی کی ڈونکی پم کی موٹر ہے اس موٹر کی ریپیرنگ کی گئی ہے یعنی اس کے لیڈ وغیرہ جو ہے وہ نئے ڈالے گئے ہیں پرانی لیڈے جو ہے وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہ سلور کی وائر سے بنی ہوئی یہ موٹر ہے سلور وائر سے وائنڈنگ کی ہوئی ہے تو اب ہم اسے فٹنگ کرنے جا رہے ہیں دوستوں ڈونکی پم کی موٹر میں زیادہ تر فائل جو ہے وہ کلچ کا ہوتا ہے اکثر موٹریں جو ہے وہ کلچ کی سیٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے جل جاتی ہیں یا پھر وہ خود سے سٹارٹ نہیں ہوتے تو دوستوں اکثر کاریگر جو ہے ڈونکی پم کی موٹر میں نیا کلچ بھی ڈال دیتے ہیں گورنر بھی ڈال دیتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ موٹر کا جو ہے کلچ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا ہے تو یہ ایک میجر فائل ہے اور اکثر اس فائل کی وجہ سے موٹریں جلتے رہتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلچ کی سیٹنگ کرنے کا پورا طریقہ ڈسکس کریں گے تو دوستوں آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کام کا پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آسکے اور نئے آنے والے تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیں کہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے دوستوں کام شروع کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ یہاں پہ نیا گورنر اور نیا کلچ ڈالا گیا ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ورکنگ جو ہے وہ صحیح طرح سے نظر آ رہی ہے میں تھوڑا اسے زوم کر دیتا ہوں دوستوں اس چیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اسے عام طور پر گورنر کہتے ہیں اور نیچے والی جو پلیٹ ہے اسے کلچ پلیٹ کہتے ہیں دوستوں یہاں پہ جو آپ کو دو اسکرو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک سٹارٹنگ کی ویر لگائی جاتی ہے اور ایک کیپیشٹر کی تار لگتی ہے اور جیسے ہی ہم موٹر کو آن کرتے ہیں تو یہاں سے کیپیشٹر کے ذریعے یہ روٹر ہے یہ تھوڑا سا ایسے گھون جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میگنٹ کے ذریعے یہ کلچ اس طرح کھل جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے لائنڈ ڈسکریکٹ ہو جاتی ہے اور ہماری موٹر رننگ پہ چلتے رہتی ہے اسٹارٹنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم موٹر بند کرتے ہیں میگنٹ ختم ہونے پہ یہ کلچ اس طرح بند ہو جاتی ہے دوستوں اس کلچ کی سیٹنگ پہ ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اوپر نیچے کے دو کنٹیک بنے ہوئے ہیں تو یہ دونوں آپس میں پریس ہونے چاہیے صحیح طرح سے جب ہم اس طرح سے کھولتے ہیں تو یہ دونوں کنٹیک الگ ہو جانے چاہیے ہیں کہ لائنڈ ڈسکریکٹ ہو جائے اور جب ہم اسے بند کرتے ہیں تو یہ صحیح طرح سے پریس ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ معمولی سا یہاں پہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے بظاہری یہ ملا ہوا ہے لیکن اگر ہم ذرا سا بھی اس کلچ کو تھوڑا سا بھی کھولتے ہیں یہ دیکھیں میں کلچ کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں اور یہ کنٹیک بلکل فرق ہو جا رہا دور چلا جا رہا تو اتنا نہیں ہونا چاہیے کلچ آرہ کھولنے کے بعد یہ فرق ہونا چاہیے اگر معمولی سا جنبش پہ یہ کلچ جو ہے یہ کنٹیک دوسرے سے فرق ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کلچ کا سیٹنگ صحیح نہیں ہے یہ موٹر کے شٹائٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اکثر جو ہے موٹر کو دھکا مار کے شٹائٹ کرنا ہوگا تو یہ مسئلے کی وجہ سے اکثر جو ہے موٹریں جل جاتی ہیں زیادہ جو ہے فالٹوے موٹر کے جو ڈانکی پمکے ہوتے ہیں وہ کلچ کے سیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلچ کو معمولی سا کھول رہا ہوں تو یہاں سے یہ دونوں کنٹیک آپ اس میں جڑا ہو جا رہا ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہاں اتنی کلچ کھلنے کے بعد یہ ایک دوسرے سے جو ہے فاصلے پہ جانا چاہیے تو اس کا مطلب ہے یہ پھرے صحیح نہیں ہو رہا یہ آپ دیکھیں یہ جو یہ کلچ کا جو فائیوار ہے یہ پٹی ہے اور یہ جو بیچ والا پٹی ہے ان دونوں کا اسپیس بہت زیادہ ہے یہ تھوڑا کم ہونا چاہیے اسے کم کرنے کے لیے ہمیں کلچ کو تھوڑا اٹھانا ہوگا اٹھانے کے لیے کیا طریقہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس سے نکالنا ہے یعنی اس روٹر کو جو ہے اس کور سے نکالیں گے اس کے بعد جو ہے ہم آگے کام کریں گے اس سے نکالنا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیرنگ اور شافٹ جام ہیں تو آپ ان اسکروں کو کھول لیں گے یہ دونوں اسکروں کو کھولیں گے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ٹھوکیں گے تو یہ جو ہے بیرنگ کے ساتھ یہ کور باہر کی طرف نکل جائے گی اگر یہ کور لوس ہے کیونکہ اس موٹر کا جو روٹر ہے اس کا شافٹ جو ہے بیرنگ کا سائز جو ہے وہ تھوڑا کا لوس ہے تو ہم اسے ایسے ٹھوکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ باہر کی طرف آگے کیونکہ اس کا یہ شافٹ جو ہے تھوڑی لوس ہے تو کلچ کی پوری سیٹنگ کرنے کے بعد ہم اس شافٹ کو پکا کریں گے اسے ٹائٹ کریں گے اس میں سینٹر لگائیں گے تو فیلحال اسے رکھ دیتے ہیں اور اس کلچ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے دوستوں جب ہم اوپر کی طرف اس کلچ کو پٹی کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو پھر یہ صحیح طرح سے پریس ہوگا اس طرح ابھی یہ اوپر کی طرف نہ ہونے کے وعیے سے پٹی تھوڑی نیچی ہے اس وعیے سے یہ یہاں تک ہی بیٹھ رہا ہے یہ جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اسے تھوڑا اوپر کی طرف اٹھانا ہے اوپر کی طرف اٹھانے کے لیے کئی طریقے کار ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کاغس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے بلکل کلچ کی طرح سے یہ دیکھیں یہ جو کلچ پٹی ہے بلکل اسی کی طرح جو ہے میں نے یہ کاغس کی کٹنگ کی ہے یہ جو بڈن ساکٹ کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو میں نے کٹ کے اس طرح بنایا ہے اگر ہم اسے اس طرح نیچے لگا دیں گے تو اب ہم اسے اگر فٹ کرتے ہیں تو یہ کلچ پٹی تھوڑی اوپر کی طرف ہو گئی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک خراب کلچ پٹی تھی اس طرح کا تو ہم نے جو ہے ان سب چیزوں کو نکال دیا ہے اس میں سے اور ہم اسے بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں اسے نیچے کی طرف لگا دیں گے تو یہ کلچ تھوڑا سا اٹھ جائے گا اور پھر ہماری سیٹنگ کلچ کی صحیح ہو جائے گی تو ہم ان کاغس کو نہیں لگا کر اس پٹی کو لگا رہے ہیں اگر یہ پٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہم کاغس کو اس طرح سے کاڑ کے گھٹی کو اور یہاں پر تھوڑا سا کلچ کو اٹھا سکتے ہیں تو ہم اس پٹی کو یہاں پر لگا کے پھر اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں نیچے بیرنگ لگا ہوا ہے یہ ایک لوئے کی پٹی ہے یہ اس کے اوپر کلچ پٹی آگے لگتی ہے دوستو جیسے کہ پٹی کو ہم نے دوبارہ لگا دیا ہے نیچے یہ دوسری پٹی کا ہم نے سپورٹ دیا ہے کہ یہ کلچ پٹی تھوڑی سوپر کی طرف ہو جائے اب ہم اسے دوبارہ سے فٹ کر کے دیکھیں گے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے سے زیادہ پریس ہو رہا ہے اور یہ کلچ پٹی پہلے سے زیادہ اوپر اٹھ گئی ہے تو اب یہاں پر اسپیس آپ کو بہت کم ندل آرہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اتنا میں نے کلچ پٹی کھول دیا ہے لیکن پھر بھی یہ کنٹیک آپس میں جگہ نہیں ہو رہا ہے پہلے میں تھوڑا سا اسے اس طرح کر رہا تھا تو یہ دونوں کنٹیک الگ ہو جا رہے تھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں صحیح کلچ پیس ہے اور یہ کلچ کے جو کنٹیک ہے یہ اچھی طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اتنا کلچ کھولنے کے بعد بھی یہ اپنے جگہ سے نہیں ہٹ رہا ہے دوستوں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ پروپر طریقے سے ہو چکی ہے تو اب ہم اسے فٹ کریں گے اور فٹ کرنے سے پہلے کیونکہ یہ شافٹ لوز ہے تو اسے ہم جام کرنے کے لئے اس میں سینٹر لگائیں گے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو یہ جو سینٹر پنچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہارڈ قسم کا لوہا ہے اور اس سے بنایا گیا ہے اس کے جو آپ سامنے نوک دیکھ رہے ہیں تو یہ آسانی سے خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ لوہا بہت ہارڈ ہے تو یہ ہم نے اسی کام کے لئے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں ہلکا ہلکا یہاں پہ یہ سراغ بنانا ہے سینٹر دینا ہے کہ اس سے بیرنگ جام ہو جاتی ہے تھوڑی بہت خراب ہو تو یہی طریقے کار ہے دوستو کلچ کی سیٹنگ پہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے اس میں بھی کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے اسے دیکھ لیں جیسا کہ اس میں سینٹر لگایا جا چکا ہے اب ہم اسے دوبارہ کا فٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی جام جائے گا اور ہمیں اس ہول کا بھی خیال لگنا ہوتا ہے اس کی فٹنگ پہ یہ دیکھیں بیرنگ کا ہول اور یہ کلچ کا ہول بلکل سینٹر میں ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس اسکرو کو لوس کریں گے تو یہ آگے کی طرف ہو جائے یا پیچھے کی طرف ہو جائے تو ہمیں سینٹر میں رکھنا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھیں دوستو کافی زور لگانے کے بعد یہ بیرنگ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے تو اب ہم دوبارہ سے اسے چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلچ جو ہے بلکل صحی طرح سے پروپر کام کر رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا بیرنگ سائز لوس تھا تو بیرنگ سائز جو ہے زیادہ تب لوزنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دھر والے بیلڈ کو بہت زیادہ ٹیٹ چلاتے ہیں تو ڈونکی پم کی موٹر کی بیلڈ جو ہے وہ نارمل ٹیٹ رکھا کریں زیادہ ٹیٹ رکھنے کی وجہ سے موٹر کی شافٹ کٹتی ہے بیرنگ سائز خراب ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں موٹر کوئی بھی ہو اس کی بیل جو ہے زیادہ ٹیٹ نہیں رکھنے چاہیے نارمل رکھنے چاہیے دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں کہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو آپ اپنا بہت سال خیال رکھیں گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی